وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِن مَا يَعَشُمْ صدق اللہ عزیزانِ گرانی مطالعہ میں ایک عجیب بات یہ آئی کہ شہد جو کہ انسانی جسم کے لیے ایک انتہائی نذیذ اور انتہائی اندہ ٹونک ہے اسے شہد کی مادہ مکھی نکالتی ہے اب پتہ چلا کہ شہد کی نر مکھی جو ہے وہ شہد برامت نہیں کرتی صرف مادہ مکھی یہ کام کرتی اگر تفاق سے قرآن مجید کو جب پہا سورہ النحل میں تو ایک پورا چپتر جو ہے ویشہ تو شہد کی مکھی کے نام سے ہے النحل لیکن جو قرآن مجید کا اسلوب ہے اور سیغہ ہے وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر ارشتها وعوحى ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فسلك سبل ربك الظلولة يَخُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُو ترجمہ اس کا میں پڑھ دیتا ہوں اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تم پہاڑوں میں دھر بنا لے اور درختوں میں اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں ان میں پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستی پھر پھر اپنے رب کے راستوں میں چل جو آسان ہے اس کے پیت میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے ہیں یہ تو آپ نے آیت کے ترجمہ سنا لیکن جب اس کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں تین جگہوں پہ انتخیزی سیغہ مونس کا استعمال ہوا ہے پھر ثُمَّقُلِ اور پھر فَسْلُقِ ہر ہر جگہ پہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ جب وہ ایک عام بات کرتا ہے تو سیغہ مذکر کا استعمال کرتا ہے اور اس مذکر کے سیغے میں مذکر اور مونس دونوں شامل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں خاص طور پہ مونس کا سیغہ استعمال کیا ہے فیمین جنڈر اور مذکر کا سیغہ موسکلین جنڈر استعمال ہی نہیں کیا اور قطعیت کے ساتھ یہ بات آج سے دیر ہزار سال پہلے بتا دی کہ شہد برامت کرنے کا کام نر مکھی کا نہیں ہے مذکر اور موسکلین جنڈر کا نہیں ہے بلکہ شہد برامت کرنا مادہ مکھی کا اور فیمین کا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ معلومات نہ سائنزانوں کو حاصل تھی نہ فلسفیوں کو نہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہ اہل مذہب لوگوں کو کسی کو حاصل نہیں تھی اور قرآن مجید فی الواقع سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے قرآن مجید یہ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے اس یہاں پہ کہ شہد جو ہے وہ نر مکھی کی بجائے مادہ مکھی سے برامت ہوتی یہ مقصد نہیں ہے لیکن زمان ایک بات اتنی وضاحت کے ساتھ آگئی ہے کہ انسان حیرت میں دوب جاتا ہے کہ اگر لکھ دیا جاتا مذکر کے سیغے میں تو ہمیں آج بھی اعتراض نہ ہوتا اس لیے کہ اسلوب بیان میں یہ چیز جائز ہے مذکر کے سیغے میں قرآن جہاں جہاں بیان کرتا ہے مذکر مونس دونوں ہوتے لیکن یہاں پہ بہت احتیاط کے ساتھ صرف مونس کا سیغہ استعمال کیا گیا اور وہ بھی تین جگہوں پہ اور تینوں جگہوں پہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب ایک بات بیان کرتے ہیں تو ضمن بھی ایسی غلطی نہیں ہوتی ہے کیونکہ بیسویں صدی کی سائنسی حقائق سے جا کے ٹکرا دے اور اسی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات جو کہ سائنس کو آ کے کہیں انیسویں بیسویں صدی میں معلوم ہوئی ہے وہی بات قرآن مجید بہت وضاحت بہت احتیاط اور بہت پن پوائنٹ کر کے دیر ہزار سال پہلے بیان کر رہا ہے کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کلام کلام بشر نہیں بلکہ کلام الہی ہے اسی طرح سے ہم قرآن مجید میں ایک اور بہت بڑی حقیقت حقائقی حقائق ہیں لیکن ایک بہت کھل کے آنے والی حقیقت ہے انسانی جسم کے اندر ایک میکنزم ہے دیفنس میکنزم یہ جلد جو ہے انسان کا دیفنس میکنزم ہے جلد کا کام یہ ہے کہ باہر سے کوئی حصہ اندر آنا چاہے کوئی فوراً شور مچا دیتا ہے درد کی شکل میں انسان کو درد ہوتا ہے اس کو جگا دیا جاتا ہے اس کو خوشیار کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے کوئی حملہ آور ہو گیا کوئی مچھر کوئی چیوٹی کوئی بچھو کوئی سام کوئی چیز تم پر حملہ آور ہو رہا ہے اور تمہیں تمہارے جسم کے اندر کوئی ناکھوشکوار چیز داخل کرنا چاہتا ہے تو یہ درد کا احساس جو ہے صرف جلد میں ہوتا ہے کیا بطور استثناء کے بطور ایکسپشن کے جسم کے اندر بعض بہت اہم جو حصے ہیں آرگاہ رئیسہ سے متعلق وحث دل ہے جگر ہے یا پتہ ہے یا گردہ ہے یا پرڈیسائٹ اندھگو میں بھی درد کا احساس ہوتا ہے لیکن پورے جسم کے اندر اس جلد کے نیچے جتنا بھی گوشٹ ہے جہاں کہیں بھی ہے اس کے اندر آپ جتنا کارٹ پویٹ کرتے رہے کوئی درد نہیں ہوگا درد کا احساس صرف اوپر اوپر کے حصے میں ہوگا جلد میں اب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان بہت دیر تک سر دھمتا رہتا ہے کہ یہ بات اس انداز میں آج سے دیوڑھ ہزار سال پہلے کہنی گئی اب آیت کو سنیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ آیَاتِنَا صَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَوْجَتْ جُلُودُهُمْ بدلناہم جلوداً غیرہا لِيَذُوقُ الْعَذَابَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا تجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں یقیناً ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی خال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکھیں اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیشلوں کو عمل ملانی کی حکمت خوب جانتا ہے اب یہ بات کہہ دیں نا کُلَّ مَا نَوْلِ جَبْ جُلُو دُهُمْ جب ان کی خال جل جائے گی جل جائے گی تو ظاہر ہے خال جل جل گئی تو آج جو ہے نشل حصے کو جلائے گی گوشت کو جلائے گی تو گوشت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس بات کا احساس قرآن دلا رہا ہے کہ خال کے گل جانے کے بعد واقعیتاً انسان کو آگ پھر پریشان نہیں کرے گی گوشت جو ہے اس کے جلنے سے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی فرمایا نہیں جو ہی خال گل جائے گی جل جائے گی اس کی جگہ فوری طور پہ ہم اپنی قدرت سے کن فائکون کے نظام سے ہم فوری طور پہ اور ایک نئی خال جلد انسان کی جسم کو پہنا دے گی وہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے گی تاکہ آگ جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے اس کو تکلیف پہنچتی رہے ہم نے آج میں اس کو اس لیے ڈالا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے کیے ہوئے مظالم کیے ہوئے گناہوں کا مزہ چکے تو دیو ہزار سال پہلے قرآن ہمیں یہ سائنسی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ درد کا احساس جس میں صرف جلد کو ہوتا ہے جلد سے نیچے کے حصے گوشت میں نہیں ہوتا ہے سوال یہاں پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اس دور سائنسدانوں کے علم میں بھی نہیں تھی اس دور کا پرحہ لکھا انسان اس بات سے واقف نہیں تھا مگر قرآن نے یہ بات ڈیرہ ہزار سال پہلے بیان کر دی گئی قرآن مجید میں ایک اور بہت بڑی سائنسی حقیقت بیان کی گئی ہے لیکن ہم عام طور پہ اس پہ غور نہیں کرتے عام طور پہ سمجھا یہ جاتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں اس کی کم سے کم مدت ماں کے پیٹ میں رہنے کی نومہ ہے محاورہ بھی ہے ماں کہا بھی کرتی ہیں کہ بیٹے ہمیں نومہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے تو عام طور پہ نومہ ہی ہوتی اور نومہ ہی شمار کی جاتی ہے لیکن اس دور کی سائنس میں میڈیکل سائنس میں یہ بات وضاحت سے بیان کر دی کہ یہ مدت نومہ نہیں ہے یہ مدت چھے ماہ ہے اور یہ بات مختلف میڈیکل سائنس کے رسالوں میں اتفاق قائے سے بیان کر دی اب آئیے ایک واقعہ جو تفسیر اپنے کسیر میں لکھا ہوا ہے اس کا ذرا غور سے پڑھے تفسیر اپنے کسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ میری بیوی نیک عورت نہیں ہے ہماری شادی کو بچھے ماہ ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے یہ لڑکا میرا نہیں ہو سکتا اور میں اپنی بیوی سے علیہ لیے چاہتا ہوں بیوی کو طلب کیا گیا تو اس بچاری نے کہا کہ میں تو پاک اور طاہرہ ہوں مجھ سے کبھی اس قسم کا گناہ نہیں ہوا اور یہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے انہوں نے خانون کا ہے اس بچاری نے بہت اسرار کیا لیکن خانون کی گفتگو اس کے کچھ دلائل اور شکوک و شبہات کا اظہار اس سے سیدنا عثمان مطمئن نہ ہوئے قائل نہ ہوئے اور بیوی کو کوئی نہ کوئی سجا دینے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لیا اور آپ نے اس عدالت میں حضرت عثمان سے یہ عرض کی کہ جناب فیسرہ جو آپ سنانے والے ہیں وہ درست نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر دو آیتوں کو ملا کے پڑھا جائے تو پھر ثابت ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں چھے ماہ اگر بچہ رہ جائے تو وہ مدد چھے ماہ اس کے لیے کافی ہے یہ عورت طاہرہ ہے پاک ہے اس کو یہ عدالت جو ہے باعزت طور پر بری کر دے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجوا تھے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی کی فراسط کی بھی اور علم کی بھی داد دینا پڑتی ہے آپ نے جو دو آیتیں پڑھ کے سنائیں وہ یہ تھی کہ ان دو آیتوں کو افرد ویڈ ٹوگیدر جو ان کو اکتھا پڑھا جائے تو یہ مفہوم نکلتا ہے آپ نے پہلی پر یہ آیت پڑھی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ترجمہ یہ الْأَحْقَاف کی آیت نمبر پندرہ ہے ترجمہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ارہائی برس میں ہوتا ہے سلاسون الشہرہ تیس مہینوں میں اس کا ہوتا ہے حمل اور فصال اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی اس کے بعد دودھ چھوڑانے کی مدت کل تیس ماہ ہے یہ قرآن میں جید کہہ رہا ہے دوسری آیت حضرت نے تلاوت فرمائی والوالدات یوردعنا اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یطم الرباع یہ آیت سورال بقرہ کی آیت نمبر دو سے تیس ہے ترجمہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہے یعنی دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ دو سال ہے اگر غور کیجئے کہ حمل کی اور دودھ پلانے کی کل مدت تیس مہینے اور دودھ پلانے کی مدت دو ماہ چوبیس مہینے تو حمل کی مدت کتنی رہ گئی تیس نفی چوبیس چھ مہینے تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حمل اور فصال کل مدت تیس مہینے اور فصال کی مدت چوبیس مہینے تو حمل کی مدت کیا رہ گئی چھ مہینے تو حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار کر کے عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ نو ماہ نہیں ہے بلکہ عزو قرآن چھ مہا ہے اور چھ مہا میں اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے خامن کا نہیں ہے کسی اور کا ہے اب عزیزہ نے گرانی سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں پھر کہوں گا کہ سائنس کے کتاب نہیں ہے قرآن مجید میں جہاں یہ دونوں آیتیں آئی ہیں وہاں اس سے مراد میڈیکل سائنس پڑھانا نہیں ہے وہاں پہ پہلی جگہ بیٹر یہ تاخیب کی گئی ہے کہ ہر شخص اپنے والدین کے ساتھ احسان کر روی اختیار کرے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے دودھ پلایا ہے تیس ماہ کو دوسری جگہ صرف اتنا سا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اگر آپ پوری کرنا چاہیں تو پھر چوبیس مہین ہے دو ساڑھ کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ ہی میڈیکل سائنس کی ایک بہت بڑی حقیقت از خود اس میں سے ذمناً بیان ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم مدت حمل جو ہے وہ چھے ماہ ہے نو ماہ نہیں ہے کہ تیس میں سے چوبیس تفریق کر دیے جائیں تو چھے نکلتے ہیں حمل اور فصال حمل کی مدت دودھ پلانے کی کن مدت تیس ماہ اور دودھ پلانے کی مدت چوبیس ماہ باقی کتنے رہ گئے چھے مہین ہم افیتانِ گرامی یہ پھر قرآنِ مجید کا ایک موجزہ ہے یہ وہ حقیقت جو بیسویں سبی میں آکے ہمیں معلوم ہو رہی ہے قرآنِ مجید اس حقیقت کو بالکل میتھمیٹیکل انداز میں دو جمع دو چار کی انداز میں آج سے دیر ہزار سال پہلے بیان کر رہا ہے کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کلام کلامِ بشر نہیں بلکہ کلامِ الٰہی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں عزیزانِ گرامی ایک مسئلہ جس پہ مجھے دوستوں کے بہت سے خط آئے ہیں اور لوگوں نے شور مچا دیا میں نے علاماتِ قیامت میں ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی اس پر یاد لوگوں نے خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو تو تو بتاؤ کہ ہمیں علماء حق کہاں سے ملیں ہم کیسے دھونے میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی لا تزال طائفت من امتی علی الحق ظاہرین لا يذرهم من يخذرهم حتیٰ يأتی امر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی جو لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگار سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے اب یہ حدیث میں نے سنائی تو بہت چو دوستوں نے مجھے تیلی فون پہ بھی پوچھا سوالات لکھے وہ بے شمار آگئے کہ اچھا بھئی اتنے تو فرقے ہیں اتنا تو ہمارا پسل جگرہ ہے اور ہر طبقہ جو ہے ہر جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم حق پر ہیں ہمارے علماء اور ہمارے ساتھی سب وہ علماء حق ہیں باقی جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں تو کیسے پتہ چلے کہ علماء حق کون ہیں کہاں ہیں اور اس پہ اسرار کیا بعض لوگوں نے کہ فوری توہر پہ جواب دیے جائے عزیزہ نے گرانی بات یہ ہے کہ میں تمام جماعت ہوں اور تمام فرقوں کے بزرگوں سے دست بستا ایک ارز کروں گا کہ میرے اس جواب کو برا نہ منائے اس لیے کہ حق بات کہنا پڑتی ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دین اور دین کی حقیقت تقوی تحارت احسان ولایت کسی ایک فرقے میں محدود ہو کے نہیں رہا کرتی اصل میں جس چیز کو اخلاص کہا جاتا ہے جس چیز کو للہیت کہا جاتا ہے وہ بعض دفعے تمام فرقوں محجز ہوتی ہے افراد کے نزاج کا حصہ ہوتی ہے میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ میں مختلف لوگوں سے مختلف مسلک کے بزرگوں سے ملتا رہتا ہوں اور مجھے ہر مسلک میں اللہ والے نظر آئے ہیں اور میں ان سے استفادہ کرتا ہوں میں ذاتی طور پر حضر خاضر غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا مریب ہوں سب سے پہلی میری بیعت چشتیاں سلسلے میں ہوئی اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص سلسلہ ایک خاص مسلک ہے ہمارا آبائی سب لوگوں کا وہی ہے مجھے اس مسلک میں اہلاللہ ملے ہمارے شاکھ کا انتقال ہو گیا میں پھر آیا ذرا سہت کے پھر وہ کارا میں حضرت کرنا والے رحمت اللہ علیہ سے میرا سلسلہ جوڑا یہ نقشبندیہ سلسلہ تھا نقشبندیہ سلسلہ میں مجھے بزرگ نظر آئے پھر حضر پروفیسر عبو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ سے میری بات بنی یہ بالکل ہی الگ مسلک تھا اس مسلک میں لوگوں سے ملاقات ہوئی اس میں بھی ہوئے لوگ نظر آئے تو عزیزانی گرامی پہلی بات تو میں آپ کی خدمت نہیں ارز کر دوں کہ دین کو حق کو للہیت کو ولایت کو کسی ایک فرقے تک محبوط نہ کریں اگر آپ تعصب کریں گے تفرقہ کریں گے تو للہیت تو ویسے ہی چھوٹ جائے دوسری بات میں پوچھنے والوں کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اگر انہیں آج یہاں سے فیصلہ بات جانا ہو تو بھائی فیصلہ بات جانے کے لیے تو ہوای جہاز بھی ہے ریل بھی ہے بسیں بھی ہیں ذاتی کارن بھی ہیں کئی راستے ہیں کئی طریقے ہیں جملہ میں پڑھو گے کہ کیا میں ہوای جہاز میں جاؤں یا ریل میں جاؤں بھائی جانا ہے تو فوراً چلے جاؤ گے جو بھی ملے گا اس پر چلے جاؤ گے اس اختلاف میں کہ مجھے ریل میں جانا چاہیے یا مجھے ہوای جہاز میں جانا چاہیے اس میں بخزائی نہیں پڑھو گے خدا نہ خاصتہ کسی کو تکلیف ہو جائے بیماری ہو جائے تو علاج تو الوپیتھنگ بھی کرایا جا سکتا ہے طبی بھی کرایا جا سکتا ہے ہمیوپیتھنگ بھی کرایا جا سکتا ہے جہاں آپ کا دل ٹھک جائے گا جہاں آپ کی طبیعت متمن ہوگی وہی سے آپ علاج کرائیں گے ایک ایک سے فائدہ نہیں ہوگا دوسری دیگر چلے جائیں گے ایک تیسی دیگر چلے جائیں گے کہ وہ آپ کا ایک جسم کا فوری تقاضہ ہے وہاں آپ تفرقہ کا اور اختلاف کا بہانہ نہیں بنائیں گے کہ اچھا یار ہمیوپیتھ کچھ کہتا ہے الوپیتھ کچھ کہتا ہے طبیب کچھ کہتا ہے ان کا آپس میں چونکہ جھگڑا لاؤں میں تو علاج ہی نہیں کراتا ہوں میں تو درد گردہ سے تلپتا رہوں گا نہیں صاحب درد گردہ جو ہے آپ کو وہ تو کہنے کہیں لے جائے گا کسی کے دروازے پہ اس لیے کہ وہ جسمانی تقاضہ ہے وہ کسیف ہے وہ اپنا کام کروالے گا روح کا تقاضہ چونکہ لطیف ہوتا ہے وہ مجبور نہیں کرتا ہے وہ پریسنگ نیت نہیں ہوتی ہے تو ہم نفس کے بہانے بناتے ہیں پھر تفرقہ کا بہانہ بناتے ہیں جو اس فرت کے ہاں جائے اس کے ہاں جائے اوہ بھائی جہاں دل ٹھکتا ہے جو آگے تمہیں اپنے آپ سے بہتر لگتا ہے اس سے استفادہ کر لو وہاں سے اور آگے راستہ ملے گا اگر وہ اللہ والا ہے تو تمہیں اور آگے کو بھیجے گا اور آگے کو بھیجے گا منزل پہ پہنچا دے گا تو بات یہ ہے دوستو اس تکر میں نہ پڑھیں کہ علماء حق کو ہم کیسے ڈھونے اگر ڈھوننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت قریب بہت قریب ہر علاقے میں آپ کو کوئی نہ کوئی شخص ضرور ایسا ملے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یار یہ مجھ سے زیادہ دیندار ہے پھر فوری طور پر اس سے کام لونا اس سے پھر مشورہ کر کے اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اس سے جتنا فائدہ حاصل ہوتا وہ کر لیں جہاں محسوس ہوا کہ یہاں یہ میرا کام نہیں بنا میری یہ کمزوری یا میری یہ تکلیف یہاں سے دور نہیں ہوئی اس کے لیے آگے ریفر کروائیں اور آگے کو بڑھیں لیکن دوستو اگر علاج کروانا چاہیں تو موالج دھونہ جاتا ہے مل جاتا ہے اور تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين